الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیده الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ التیبین الطاہرین وآسخابه الراشدین وآزواجه وزریتہ اجمعین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ السیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم باوازِ بلند پڑھیا صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآسخابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وہ زمین سے عرش پہ بے گمان کبھی عرش سے سوئے لا مکان وہ نظر نظر میں کہاں کہاں ابھی تھے یہاں ابھی ہیں وہاں وہ خدا کے پاس ہے مصطفیٰ بلاغل اولا بکمالہی وہ احد سمد کے نقاب میں وہی ادن و منی کے باب میں وہ تجلیوں کے صحاب میں کبھی مسکر آئے ہجاب میں تو فرشتے بولے کہ مرحبہ کشفت دجاب جمال ہی وہ جو انبیاء کے کمال تھے یہ اویس یا کے بلال تھے وہ جو کربلا کے جلال تھے یہ حضور ہی کے خسال تھے وہ خدا کے بعد بزرگ تھا حسنت جمیع و خسال ہی یہی حست تھا یہی بود تھا یہی قدسیوں کا درود تھا کہ دلو جاں کہ گئے برملا سلو علیہ وآلہ تمام تعریفیں خالق انسانیت کے لیے سداوار ہیں جو بلا شرکت غیر خالق و مالک و رازق ہیں وہی مطلوب ہے وہی مقصود ہے وہی ہر جگہ موجود ہے اور وہی رب العالمین ہے انگند بے شمار اور لا تعداد حدیعہ درود بھی حدیعہ السلام بھی امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم فخر موجودات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ علیہ میں جنہیں رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے رحمتا لیلعالمین بنا کر مبوض فرمایا حمد و سنا کے بعد آفتابِ طریقت مہتابِ شریعت شہبازِ حقیقت عالمی مبلغِ اسلام خاجہِ خاجگان پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت العلام الحاج ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب دام زلکم اکسِ جمالِ نقشبند بدر المشاہِ عالمی مبلغِ اسلام پیرِ طریقت رہبرِ شریعت خاجہِ خاجگان ابو الجمال پیر محمد بدرِ عالم جان صاحب زیدہ عزوہو و شرفوہو دیگر معزز مکرم محتشم جمع حضرات صوفیہِ کرام معزز و مکرم محترم علماءِ کرام سناخانانِ شریع لسان برادرانِ طریقت حاضرین ناظرین سمیم خواتین و حضرات الحمدللہ آج آستانہِ عالیہ الخیریہ میں مہانہ محفلِ ذکر و فکر بسلسلہ گیارویں شریف انعقاد پذیر ہے ہمارے مرشدِ کریم کے حکم کے مطابق حرمائے مکرم کو نہ صرف اس آستانہ پہ دربارِ عالیہ مرشد عباد شریف پہ اور پوری دنیا میں زاکرین اور صوفیہ اکرام ایسی ہی مہانہ محفلِ پاک کا انعقاد کرتے ہیں آج کی محفل کی خصوصیت یہ ہے محرم ہو تو اس آستانہ سے صدا محبتِ اہلِ بیعت اٹھتی ہے سفر ہو تو علیاءِ عظام ربی الول ہو تو میراجِ مصطفیٰ الگرس سال کے باروی ہیرے اور ساری نسبتوں کو سامنے رکھ کر اس آستانہ سے جو صدا اٹھتی ہے وہ محبتِ خدا کی محبتِ رسول کی محبتِ اہلِ بیعت کی اور محبتِ صحابہِ کرام کی اور محبتِ علیاءِ عظام کی یہاں سے مرشدِ کریم کی بارگاہ سے ہمیں عدب کا سبق ملتا ہے ہمیں محبت کا درس ملتا ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ملتی ہے الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے مرشدِ کریم کا فیض جاری اور ساری ہے اور حضور خاجہ خاجگان عالمی مبلغ اسلام پیر طریقہ رہبر شریعت عبالخیر پیر محمد عبداللہ جان دام زلوکم آپ نے نصف صدی سے بھی پہلے جو سفر کا آغاز کیا تھا اور یہ در یہ محبت لے کر پوری دنیا میں گھومے پوری دنیا کی سیاحت فرمائی اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کو بھلند کیا اور لوگوں کے ہے آج الحمدللہ اسی مشن کو لے کر دنیا کے اس پار سے لے کر اس پار تک حضور خاجہ بدر عالم جان یہ محبت تقسیم کر رہی ہے آج کی یہ محفل پاک خصوصیت کے ساتھ سید شہدہ امام شہدہ امام عالم مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے حضرات حسنین کریمین جن کی محبت میرے حضور نے واجب فرما دی اور فرمایا کہ یہ حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں دعا فرمائی کہ جو ان سے محبت کرے اے اللہ تم بھی ان سے محبت رکھ جو انہیں محبوب رکھتا ہے تم انہیں دل میں اگر حسنین کریمین کی محبت ہے تو یہ مرشد کی عطا ہے ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے تو یہ مرشد کی عطا ہے اور اللہ کا قرآن دونو حسنین کریمین کو موتی قرار دی رہا بس حسن ہے بڑے موتی حسین ہے چھوٹے موتی اور حسین وہ جو تابدار بھی ہے جو مہکدار بھی ہے جو خوشبودار بھی ہے جو حجرہ بطول کی زینت بھی ہے اور شجرہ رسول کی نزہت بھی کون حسین جو وارث فقر بود ذر بھی ہے جو مظہر قوت حیدر بھی جو حکمت کا لکمان بھی ہے بصیرت کا سلمان بھی ہے جو خلوتوں میں سب بصف اور جلوتوں میں سرب کا کون حسین حسین تیرا حسین میرا حسین ان کا حسین ان کا حسین رب کا حسین سب کا وہ مصطفیٰ کا وہ مرتضیٰ کا وہ انبیاء کا وہ اولیاء کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا وہ صوفیوں کا کلندر حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر جزید ہوتا نبی کی سنت آیان ہوتی خدا کے گھر میں ازان ہوتی بشر کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا انسان کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا تو آج یہ محبت اہل بیت کی بارگاہ میں ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہے سنگیان طریقت کی اللہ اللہ کے رسول اور نبی کے گھر والوں کی محفل اللہ کے ولیوں کی معیت میں جن کے چہرے کو تک نہ عبادت ہے سنگیان طریقت میں اپنے مرشد کریم کے حکم کے مطابق دوسری نشست کا آغاز کر رہا ہوں بلکہ آج کی تیسری نشست نماز اثر کے بعد شہدہ کربلا کی یاد میں ختم قرآن ہوا مغرب سے عیشہ تک اور آدو وسائف شدرہ طیبہ اور چار اس بات کا ذکر اور یہ تیسری اور بڑی نشست کا آغاز کرنے جا رہا ہوں لارعیب لفظوں کی تلاوت کیلئے میں مرشد کریم کے خادم خاص آپ کی بارگاہ رہا ہوں تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں جناب قاری محمد سجاد قریش علیخ خیری